بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایوب سابجن پاکستان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج بہت بڑی خبر آپ لوگ سامنے رکھنے جا رہے ہیں اور یہ خبر ہے حق خطیب اور اقرار الحسن کا جو معاملہ پیش آ رہا ہے اقرار الحسن صاحب نے 23 مارچ 2014 کو حق خطیب کے دربار پر دوبارہ جانے کا جو تاریخ ہے وہ اناؤنس کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اپیل کی ہے کہ آپ سارے لوگ وہاں پر پہنچیں اور وہاں پر پہنچنے اور ان کی ٹیم کا حصہ بننے کے لیے انہوں نے بتایا کہ آپ جو سرعام کی جو ویب سائٹی اس کے اوپر لاؤگن کریں اور اپنا اس میں میبر بننے اس کے بعد آپ کو بھی کال کی جائے گی اب یہ معاملہ بہت ڈھمبیر سیچویشن اختیار کرتا نظر آ رہا ہے اب چونکہ اس جو تیس مارچ دوزار چوبیس ہے اس میں یہ ڈیٹ اس وجہ سے دی گئی اور پوری پلاننگ کی گئی ہے اور جو اقرار لحسن صاحب ہیں وہ اور پوری ٹیم ان کی اور جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ جائیں گے ان میں ان کا کہنا ہے کہ ان چلا اس زفعہ ہم ان کے جتنے بھی اڈے ہیں ان کو بند کروا کر سیل کروا کر واپس آئیں گے اگر کیونکہ حق خطیب کا اپنا ایک نیٹورک بھی ہے حق خطیب کے جو چیلے ہیں وہ بھی کٹھے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ معاملات خرابی ہو سکتے ہیں فائٹ ہو سکتی ہے اس میں کوئی کلائش ہو سکتا ہے اور اس میں جو رہاست کا جو کردار ہے بہت اہم ہے کیونکہ اگر حق خطیب اور اقرار لحسن صاحب کے درمیان کو فائٹ ہوتی ہے یا کوئی معاملہ پیش ہوتا ہے اور سیریس سیچوشن اختیار ہو جاتی ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں انہوں نے اقرار لحسن صاحب نے علماء برادری کو بھی انوائٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ بھی ہمارا اس تحریک کا عصہ بنیں کیونکہ دین کی آڑ میں اگر ہمارے جذبات کے ساتھ کھلا جا رہا ہے تو یہ سراسر زیادتی ہے اور خود کو ولی اللہ کہنا اور عقیدہ ختم نبوت کی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سارے نیٹورک کو چلانا یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے اس حوالے سے جو اقرار لحسن صاحب نے ایک دفعہ پہلے بھی ان کے اڑے پر گئے تھے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اس طرح کا ان کا سسٹم نہیں ہوتا وہ پروپر میک اپ کر کے آتے ہیں پروپر اور آرٹیفیشل ان کی ساری لائف ہے اور ساری چیزیں آپ نے دیکھیں اور جو اقرار لحسن صاحب نے ان کے جائدات جتنی پروپرٹی تھی جو انہوں نے بنائی تھی وہ ساری چیزیں ایکسپوز کر چکے ہیں اور چونکہ اس سے پہلے ان کی میٹنگ ہوئی تھی لیکن اس میں کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی تھی کیونکہ اقرار لحسن صاحب نے جتنے بھی سکینڈل اوپن کی ہیں وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں پورے پلان کے ساتھ جاتے ہیں اور پورے ثبوتوں کے ساتھ جاتے ہیں اور جہاں بھی انہوں نے آل جالا اس کو انہوں نے کلوز کروایا ہے لیکن حق خطیب چونکہ اس کی پاور اور وہاں پہ گیترنگ بہت زیادہ تھی اس وجہ سے جو ہے اقرار لحسن صاحب پہلے ٹائم فرس ٹائم یہ پہلا بندہ ہے جس کو پورا ہاتھ ڈالا تھا لیکن ان کا جو وار تھا وہ خالی گیا تھا لیکن اب دوبارہ وہ پورے جوش اور پورے طریقے کے ساتھ اور پورے وسوق کے ساتھ دوبارہ پھر وہاں پر جا رہے ہیں ریزرٹ کیا نظر آتا ہے کیا نکلتا ہے یہ تو 23 مارچ کو پتہ چل جائے گا اقرار لحسن صاحب ان کے ساتھ جو ریاستی مشینری ہے وہ کس ساتھ تک ان کا ساتھ دیتی ہے اور لوگ ان کے ساتھ کس ساتھ تک آپریٹ کرتے ہیں یا علماء برادری کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا ہے کون لوگ ان کے ساتھ جاتا ہے اور کون لوگ حق خطیب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور جونکہ مجورٹی جو ہے حق خطیب صاحب کو پسند نہیں کرتی اور حق خطیب صاحب نے کوئی ایسا تھوس جو اپنا جواب بھی نہیں دیا اور حق خطیب صاحب نے کوئی ایسی تھوس چیز بھی منظریاں پر سب لوگوں کے سامنے نہیں رکھی کمپیر ٹو اقرار لرسل صاحب نے اب جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ لوگ کو گاہ بگاہ ہم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت ملیں گے کسی نئی خبر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نے کے باہر پاکستان زندہ بات